دوستو کیسے ہیں آپ میں اقبال آپ کا آئیکیو ٹیکنیکل میں استقبال کرتا ہوں ریڈمی ایٹ اس کی پہلی سیل ہوئی 12 اکٹوبر کو کیا واقعی میں ریڈمی ایٹ ریڈمی سیون کا سکسیسر ہے آج ہم بات کریں گے اسی کے بارے میں اور ریڈمی ایٹ کو کمپیر کریں گے ریڈمی ایٹ اے سے تو آئیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں پہلے تو اپگریڈ کی بات کر لیتے ہیں ریڈمی سیون سے ریڈمی ایٹ کی تو شیومی نے یہاں اپگریڈ کیا کیا ہے اس کے کیمرہ میں بیٹری میں لیکن فون کی جان جو پروسیسر ہے ریڈمی ایٹ میں وہاں شیومی نے اپگریڈ نہیں کیا ہے ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے ریڈمی سیون میں ہمیں سنیپ ڈرائگن کا سکس تھرٹی ٹو پروسیسر ملتا ہے جو کہ ریڈمی ایٹ کے سنیپ ڈرائگن فور تھرٹی نین سے مچ بیٹر ہے ایسا کیوں گیا شیومی نے یہ اسے ہی پتا لیکن اس کا پروسیسر ڈاؤن گریڈ ہے ریڈمی سیون کے پروسیسر سے ہم کمپیار کریں گے ریڈمی ایٹ کے تین بتیس والے ویریانت کو ریڈمی ایٹ کے تین بتیس والے ویریانت سے ریڈمی ایٹ کی پرائز ہے سیون تھاؤزنڈ اور ریڈمی ایٹ کی پرائز ہے ایٹ تھاؤزنڈ ریڈمی ایٹ اے میں ہمیں کیا ملتا ہے پانچ ہزار ایم ایچ کی میسیف بیٹری 6.2 انچ کا HD plus IPS ڈسپلے USB Type-C پورٹ اور Snapdragon کا 439 پروسیسر Redmi 8 میں الگ کیا ہے Redmi 8A سے اس کے ریئر میں 2 میگا پکسل کا کیمرا ہے دیفٹ سنسر کے لیے فنگر پرنٹ سنسر دیا ہے اور بیک دیزائن کو تھوڑا چینج کر دیا ہے بس یہی چینجز ہیں Redmi 8 میں باقی ساری سپیسیفکیشن سیم ہیں Redmi 8A کی طرح کیمرا بھی Redmi 8A میں 12 میگا پکسل کا Sony کے IMX 363 سنسر کے ساتھ ملتا ہے اور شاومی نے Redmi 8 میں بھی وہی 12 میگا پکسل کا کیمرا دیا ہے Sony کے IMX 363 سنسر کے ساتھ والا ڈیفرنس کیا ہے کہ Redmi 8 میں 2 میگا پکسل کا ڈیپٹ سنسر بھی مل جاتا ہے اور اس کے بیک میں فنگر پیل سنسر بھی دیکھنے کو ملتا ہے بس یہی دو چینجز ہیں جو شاومی نے Redmi 8 میں کیا ہے Redmi 8A سے ڈیک کور کی بات کرے تو Redmi 8A میں اورا گریپ ڈیزائن مل جاتی ہے اور Redmi 8 میں اورا میرر ڈیزائن ملتی ہے شاومی نے Redmi 8 میں پروسیسر کو اپگریڈ کرنا چاہیے تھا اگر کسی کو 332 والا ویرینٹ چاہیے تو وہ اس سے کم پرائز میں Redmi 8A کیوں نہیں خریدے گا ایک ہزار روپیہ زیادہ کیوں دے گا Redmi 8 کے لیے صرف فنگر پرنٹ سنسر اور دو میگا پکسل کیمرا کے لیے جو بوکے ایفیکٹ کے لیے دیا گیا ہے بوکے ایفیکٹ تو ریڈمی 8A میں بھی مل جائے گا سوفٹیئر کی مدد سے میری اپینین یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے فنگر پرنٹ سنسر ہونا مست ہے یا پھر آپ 4GB RAM اور 64GB سٹوریج کو پریفر کرتے تبھی آپ ریڈمی 8 کو کنسیڈر کریں ورنہ ریڈمی 8A آپ کے لیے بیٹر چوئیس ہو سکتی ہے پرائز کے حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ریڈمی 8A یا ریڈمی 8 آپ کی بھی چوئیس ان دونوں میں سے کونسی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک پر نئی بات ہوگی جب تک اپنا اور اپنوں کا کیر کیجئے ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے جائے ہند